ایمیو کی ڈیبیٹنگ اور لٹری سوسائیٹی ہوں کہ یہاں کے سٹوڈنٹس نے مجھے ایک بار نہیں دو بار یہاں پر آ کر بولنے کا موقع دیا دوہزار انیس میں میں پہلی مرتب آیا تھا اور یہ دوسری بار آ رہا ہوں بہت الگ فورمز ہیں لیکن مجھے خوشی اتنی ہی ہے کہ میں یہاں ایمیو آیا ہوں آج کا جو ٹاپک ہے ڈیموکرسی ویڈاوٹ این اوپوزیشن تھوڑا یہ براد موضوع رکھا ہے یہ سوچ کر کہ اس میں کافی چیزیں ہم کور کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور میں امید کرتا ہوں آپ کو ٹاپک انٹریسٹنگ لگے جیسے سبی بھائی نے کہا کہ it should create a discourse it should create a discussion امید کرتا ہوں کہ discussion میں create کرنے میں کامیاب رہوں میں پندرہ بیس منٹ ہی بولوں گا انشاءاللہ اس کے بعد اگر میں بہت مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ کے ساتھ تھوڑی one to one question answer session type ہو جائے discussion ہو جائے آپ کی بھی رائے میں جانوں اس ٹاپک کو لے کر تو یہی ٹاپک کو لے کر شروع کرتا ہوں میں آپ کی جازت سے میں انگلیش اور ہندوستانی مکس کر کے بولوں گا دونوں ہی زوانوں میں کمزون ہوں تو اس لیے کسی ایک پر سٹک کرنا ملے ذرا مشکل ہے اور میں مافی چاہتا ہوں میں اپنے نوٹس کنسلٹ کروں گا پرنٹ جنرلسٹ رہا ہوں بولنے کا مجھے زیادہ تجربہ نہیں ہے تو میں اس بات کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں دیکھیں یہ جو ٹاپک کو میں اپنے بارہ سال کے جو پولٹیکل جنرلسٹ کا تجربہ رہا ہے اس کے طرف اس کے تجربے کو لے کر اپروچ کرنا چاہوں گا اور دیڑھ سال کے لیے زیادہ لوگ واقف نہیں ہیں میں پولٹیکل کنسلٹنسی میں بھی کام کرتا تھا سرویز کا بھی کام کرتا تھا تو تھوڑا اس کے تجربے کو میں کوشش کروں گا کہ یہاں پہ استعمال کروں کنسلٹنسی کا کام چھوڑ دیا واپس صحافت میں آ گیا لیکن سرویز کا کام ابھی بھی کرتا رہتا ہوں مجھے بہت مزا بھی آتا ہے سرویز کا کام کرنے میں ایک ریالٹی چیک ملتا ہے تمام چیزوں کو لے کر تو کوشش یہ کروں گا کہ یہ ساری چیزوں کو کسی طرح سے یوز کر کے اس ٹاپک کے جو تمام پہلو ہیں اسے کور کر پاؤں جو میری دوستم کی طرح ہے had since Rajiv Gandhi in 1984. This is purely in terms of لوگصبہ numbers. But if one looks at vote share also, there is often this argument made, کافی بار لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تو 37% vote ملا ہے, they got only 37% vote, 63% did not vote for them. اصل میں اگر ان کے allies کا vote جوڑ دیا جائے تو تقریبا 43-44% 43-44% کے آس پاس بنتا ہے جو کسی بھی first pass the post system میں ایک بہت بڑا نمبر ہے. یہ 43-44% 1977 میں جنتا پارٹی کے ویو میں جنتا پارٹی کو حاصل ہوئے vote سے زیادہ ہے. یہ 1980 میں کانگریس کو حاصل ہوئے vote سے زیادہ ہے. 1971 میں کانگریس کو حاصل ہوئے vote سے زیادہ ہے. صرف Rajiv Gandhi کو 1984 میں 46.9% vote حاصل ہوئے تھے. Only that is more than this in the recent past. So کسی بھی حالت میں ہمیں جو majority نے حاصل ہوئی ہے اسے underestimate نہیں کرنا چاہیے. میں Rajiv Gandhi کی majority کی بات کئی بار اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس majority اور اس majority میں کچھ similarities ہیں. وہ majority بھی ایک religious minority کو ایک demonize کر کے ان کے خلاف polarization کر کے حاصل کی گئی تھی. اس وقت Sikh minority کے خلاف وہ کیا گیا تھا. اس بار Muslim minority کسی بار سوال کیی حاصل ہوئی ہے. 30 years has dominated بوث حاصل حاصل پار님 کچھے اس کا نی forsہ gravity ہو جلوگ پاک ساتھ in میں اور ٹھ brothers عارف ملز رسول اور کے لمحاتے کے پر پاکہ we virtual ہمارت cream ہے کیوں کریں اور کریں دیcondیگء Armے جنگ mashواصلپ از شيچکی ممک办 ان کے وال injected ہمارے پر جنگ encanta پر چیٹھا میزنگ رمڈی و یقимо 應 رکی مثال 150 so these are the three quantitative aspects of why we are saying that this is becoming an opposition less democracy or a democracy with a very weak opposition but there is a very strong qualitative aspect as well in fact i think it is much more important than the numbers that i just mentioned parties that claim to be secular are now afraid of even سکلی رکھیں کرنا سکر اور کا مواناتی مجھوڑی کرنے کے ساتھ تصالی تشکر اگرام کرنے کیا یا جانبی کرنے کے لئے لئے رویم پر دیگر کیا ستاقای کرنے کے لئے لئے امینال درستانی کے لئے رویم پردیش بھی سمجھے پردیش کرنے کے لئے ہماری دیوارہ کرنے کے لئے ایسی کے لئے فرمتی کیا اینکتا معلومی پردیش کرنے کے لئے کہ وہاں بیچی ایدیٰ جاعبی کیلے کا تسیر رہی تھوارا لدک ب مکم ہی مجموعہ بیچی رہے کیا تیر دیکھارے جو موسلمونی کا سکتا ہے یا ای نیو کیونکہ لاندکہ در ایر ای ایدیو دف ایدیو جواند کبادردین امال صاحب اور وہاں کا ایر جگہا رہا ہے جنیا ہے ایک ایر ویڈیو گوزیر ویڈیو، ایمانتر بسرمہ رسول اللہ تعالی، اجمال اور مجھے کئی آئی سے ا PRنگانی ساتھ ایدرستانی، بکنے ، ایک درستان رب جیہیہ جیسے میں کیلئے دکھنا میں دیکھا ہوں اور سائم رہنم دیگر اور صلی اللہ علیہ ورماتBr Vernیم وہ مجھے سامر جن کو مجھے اپنے مجھے اگرام اور قرصانی کاری مجھے اپنے مجھے اپنے اور اپنے اپنے بوگی امید بروس بے سامی سے ائب امسل Hebور or an Islamist takeover or whatever strange words that the left party used in Kerala. So the rise of majoritarian politics is such that any association with Muslim parties or any assertion of Muslim issues or minority concerns is used to demonize that secular party. But it's not just Muslims. In the recent Punjab elections Congress, Am Admi Party and BJP all tried to play the politics of Hindu victimhood by saying that Hindus are not getting their due in the state or that they face some kind of an existential threat in Punjab or that there is a Khalistani threat in Punjab. So and none of the parties none of the parties neither the ruling the then ruling Congress nor the opposition parties like the Am Admi Party and the Shiromani Akali Dal raised the issue of the large scale arrests of Sikhs under the UAPA or none of these parties spoke about the release of Sikh political prisoners who have been languishing in jails since decades. Therefore any issue concerning minorities be it hate crimes be it fake terror cases there seems to be an abdication on the part of the opposition. Obviously there are exceptions to this. For instance recently in Shaheen Bagh we saw Congress Am Admi Party AIMIM all coming together to resist the demolitions. But that also was possible due to the pressure coming from the electorate in that area. Broadly it is safe to say that there is a weakening of opposition's commitment on minority issues. So far we have discussed the depletion of the political opposition. but there has also been a depletion of institutions that are supposed to keep the government under check. Most recently we saw how the Supreme Court spoke about maintaining balance on the ג'anasmine 마פی مسجد issue. بابری مسجد case میں کیا ہوا یہ تو ہم سب کو پتا ہی ہے. ہجاب کے case میں کرناٹکا ہائی کوٹ انہیں یونیفارم کو زیادہ حیمیت دی اور خواتین کے حقوق کو پوری طرح نظر انداز کر دیا. ان کے لئے یونیفارم زیادہ ضروری تھا. یہ بات بھی سب کے سامنے ہے کہ کس طرح دلی پرگرام کے معاملوں میں بی جے پی لیڈوں کے خلاف ایف آئیف درج کرنے کے بارے میں کورٹ نے کہا کہ اگر ایف آئیف درج ہوگی ابھی تو ماحول خراب ہو جائے گا یہ رہی جڑی شریح کی بات میڈیا کے بارے میں جتنا ہم کہیں وہ کم ہے میں خود میڈیا سے آتا ہوں بہت شرمندگی بھی ہوتی ہے کبھی کبھی کہتے ہوئے کہ ہم جنرلسٹ ہیں یا صحافی ہیں ذات ترجموں میں گالیاں ہی پڑتی ہیں یہ بول کر لیکن واقعی میں کافی حد تک ایز ایک ایز ایفرٹرنیٹی میڈیا ان گالیوں کی حقدار بھی ہے یعنی بل لوزر پر چڑ جاتے ہیں کبھی کبھی مساجد میں مساجد کو خدوانے کی مان کرتے ہیں کبھی کسانوں کو آتنکوادی بول دیتے ہیں چینلوں نے کوئی قصر چھوڑی نہیں ہے اس پورے نفرت کو فیلانے میں اس کے بیچے وجہ کیا ہے کورپریٹ اونرشپ زاہر سی بات ہے ایک بہت بڑی وجہ ہے اور کورپریٹس دیپینڈنس آن دی گورنمنٹ چینلوں نے اون دیپینڈنس آن گورنمنٹ پیٹرنیج اور کچھ لوگ فطرتن چمچا گری کرتے ہیں فطرتن قصیدے پڑھنے کی انہیں آدت ہے تو یہ تین وجہ ضرور ہیں لیکن one another thing is also true that many of the channels many journalists are actively part of an ecosystem of hatred an ecosystem that spreads islamophobia that is part of this islamophobia industry because they feel that this is what sells and this is the agenda that they are trying to push they are both products as well as agents